اسلام علیکم دوستو اب میں محمد احسن آپ دیکھ رہے ہیں ایسن ٹی بی تو میں آج آپ کو بتاؤں ہوں آپ اپنی فریج کا جو ہے کہ اپنا لائٹ کیس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں اگر تو آپ فریج میں الی ڈی لائٹ لگیا تو آپ اسے کیس طرح رپیر کر سکتے ہیں اگر دوسری لائٹ ہے تو وہ اس کیسے آپ چینئے کر سکتے ہیں تو ویڈیو پوری آج کریں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے یہ کیس طرح چینئے کرنی ہے تو میرے پاس یہ ایک فریج پڑی ہے آپ کو دخواہ دیتا ہوں یہ یہ فریج ہے ہائر کی ہے ٹھیک ہے نا تو اسے آپ میں کھولتا ہوں تو اس پی لائٹ نیچے گلو نہیں کر رہی ہے اگر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نا تو اس پی لائٹ نہیں گلو کر رہی ہے تو اسے چینج کس طرح کرنا ہے اس کا فیدہ کیا یہ خراب کیوں ہوتی ہے یہ خراب اس لئے ہوتی ہے جب ہم اسے دن میں تس بار یا بیس بار کھولتے ہیں تو اس کی جو لائٹ ہے نا وہ آن اوف ہونے کی وجہ سے جل جاتی ہے تو میرے پاس لائٹ ہے میں آپ کو لائٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں لائٹ دیکھ رہے ہیں نا یہ میں نے اس سے نکال لیا یہ فیوز تھی تو ابھی اسی طرح کی میرے پاس ہے اس کے میرے پاس دوسری ہے جو ہے نا ایلی ڈی لائٹ نہیں پڑی تو آپ کوشش کریں آپ کے پاس ایلی ڈی لائٹ ہو وہ اچھی مطلب کام کرتے ہو کافی دیتی کچھتی رہتی ہے تو یہ لائٹ ہے اس کے آپ دے سکتے ہیں نا تو اس کا ایک پوائنٹ اترا ہوا ہے ہے ٹھیک ہے نا تو میرے پاس نی کو لائٹ ہے ona گھو ہی وجہ اللہ ہوا ہیں وہ بھی دکھا تو saem اسالی طرح کی ہے لیکن اس میں کوئی فرق نہیں ہے بالکل سیم یہ یہ لائٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ کہہ لائٹ ہے وہ یہ والی ٹھیک ہے نا تو فرقے سامر کو حران نہیں ہے اس کے پوائنٹ یہ بالکل جھوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سیم اور لائٹ رہا ہے تو وہ لائٹ تو فراب ہو چکی تھی تو آپ نے لگانی کس طرح اس کو کھول نا کس طرح تو میں بیک ہیں بران کر لیتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ فریج ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں آنی ابھی دکھر لیں اس کی وہ لائٹ گلوگ آ رہی ہے تھوڑی سی زوم کرتے رکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اید روشنی کی وجہ سے نظر آ رہی ہوں آپ دیکھیں آ رہی ہے نظر تو یہ چل رہی ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی ہم اسے نیچے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کا ہے پوائنٹ ٹھیک ہے نا اسے ابتارنے کا سانتی کا اوپر سے تھوڑا سا دبائیں تھوڑا سا نیچے سے دبائیں اور پوش کریں پیچھے کی طرف پھلے میں اس لائٹ کو نا کہیں رکھ لوں یہ نیچے رکھتے ہیں میں نے لائٹ اسے تھوڑا سا اوپر سے بکڑنا اور پوش کر کے نکال لینا یہ دیکھیں یہ نکل چکا ہے ٹھیک ہے تو پہلے کوشش کریں آپ فریج بند کر لیں میں ذرا فریج کا بٹن آف کر دیتا ہوں یہ فریج کا بٹن ایسے میں نے آف کر دیا نکال لیا ابھی میں اتیار ضروری یہ بجی تو یہ دیکھیں یہ اوپر یہ اوپر جگہ بنی ہوئی ہے اس کے تو اسے آپ نے جس طرف یہ ٹیٹ ہو اسی طرف اپنے سے ٹیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے نا اسے لگانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے یہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس پوائنٹ کو ہم نے پہلے لگانا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح اوپر سے لگا کے نیچے پوش کر دینا ٹھیک ہے تو یہ لگ چکا ہے تو آفری جان کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فریجان ہو چکی ہے تو تھوڑا اس میں ٹائمر ہے جیسے ٹائمر یہ یہ سوئی دو سو بیس پہ ہوگی نا تو اس کا مددل جو نیچے کا خانہ اس کی لائٹ گلو ہو جائے گی وہ بھی یہ گلو نہیں کر رہا جس طرح یہ ٹائمر ہے تقریباً دو منڈ یا تین منڈ کے دیکھ رہے ہیں نا تو یہ سوئی بلکو پیچھے ہے تو اس کی یہ دکھا رہا ہے دو سو بھی اس ٹھیک ہے نا کچھ دیتے کر ویڈیو کو پوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سپلائی ابھی دیکھا بھی نا اس کا لگا دیا تقریباً چار پانچ دیکھتے ہیں کتنی دیر میں یہ آن ہوتی ہے تو یہ دیکھیں سپلائی ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں نا سپلائی ایدھر ٹرہر چاہم لگاتے ہیں دو سو بیس کرنٹ آ جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے نا یہ ہے جب یہ جو دوسرا میٹری سمجھا فریچ میں کرنٹ جاتا ہے تب یہ دو سو بیس میں مطلب شو کرتے ہیں اس میں ٹائمر لگا ہوتا ہے جتنی دیکھا بھی لگا ہنا ٹائمر لگ جاتا ٹھیک ہے نا تو دو سو بیس تھا اب آپ کو لیٹ کھا دیتا ہوں یہ دیکھیں لائٹ گلو کر رہی ہے ٹھیک ٹھیک ٹھاک تو اب اسے بند کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اسے پوش کرتے ہیں بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا جس طرح یہ دروازہ بند ہوتا ہے تو یہ آٹومائٹک بند ہو جاتا ہے تو بند ہو جاتی ہے یہ دیکھ رہے تو بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے ابھی تکر تو دیکھ لیا آپ نے اس طرح اپنے لائٹ چین کرنی ہے بھائی جان ویڈیو کیسی لگی لائک ضرور کریں یار تو اس چینل پر آپ کو ولوگنگ اور اس طرح کافی سارے ویڈیو انٹرسٹنگ ملتی رہیں گی تھانس پر واشنگ شکریہ اللہ حافظ